وات دو فیکٹ میں خوش آمدید پہرے دوستو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں جس میں آپ کو بتانے والے ہیں دنیا کے دس ایسے کیڑے مکاروں کے بارے میں جو کہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور یہ کسی بھی انسان کے زندگی اور موت کو ایک منٹ کے اندر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں دیکھنے میں تو یہ بالکل عام چھوٹے موٹے کیڑے مکارے ہیں لیکن یہ آپ لوگوں کی جان کے دشمن بھی بن سکتے ہیں دوستو ان کو ویسے ہی بولٹ آنٹ نہیں کہا جاتا ان کو بولٹ آنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کے نوز سسٹم پر اٹاک کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کوئی گولی آپ کے دماغ میں لگ جائے اور آپ کی پوری باڈی کو مفلوج کرتے یہ ایک انچ تک لمبی ہوتی ہیں یہ آپ کی باڈی کو اتنا زیادہ ڈامیز کرتی ہیں کہ آپ کو فوری طور پر حسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پوری باڈی کے اندر انتہائی شدید ہیٹ پیٹ شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے دوستو اس کا وینم بہت زیادہ ہامفل نہیں مطلب کہ یہ آپ کا جانی نقصان نہیں کرے گی لیکن یہ آپ لوگوں کی پوری باڈی کو ٹھیک ٹاک نقصان پہنچانے کے قابل ہے دنیا میں بہت زیادہ کلچرز ایسے ہیں جہاں پر بولٹ آنٹ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر کٹوایا جاتا ہے جان بوچ کر کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سے ایڈرینالین پیدا ہوتا ہے دوستو یہ ایسے عجیب و غریب قسم کے کیڑے مکاروں میں سے ایک ہے جس نے چائنہ کے اندر تقریباً بیالیس افراد کو قتل کر دیا ایک ہزار لوگوں کو زخمی کیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان کے دشمن بن گئے یہ ایسے ہورنٹس ہیں جو کہ اگر آپ کو کٹ دیں تو فوری طور پر کڈنی فیلئر ہونے کے چانسز ہیں یہ آپ کی دیتھ کا ریزن بھی بن سکتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر یہ کسی شخص کو کٹ لیں تو اس کی باڈی میں کوئی مومنٹ نظر نہیں آتی ان کے سائز کی بات کی جائے تو یہ آپ کے انگوٹھے کے سائز کے ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی جگہ پر اکیلے نہیں جاتے بلکہ ایک سے دو ہزار کے جھنڈ کے اندر یہ پرواز کرتے ہیں اور جس بھی جگہ پر آپ کو یہ کٹیں گے آپ کی باڈی میں اس جگہ پر مفلوج پن ہوتا دکھائی دے گا اور آپ اپنے ہاتھ کو موو کرواتے ہوئے بھی گھبرائیں گے یہ شدید قسم کے گھٹیا اور انتہائی بکواس کیڑے مکاڑے ہیں دوستو ان کو ہر ایک سویٹ چیز ہیومن بلڈ یا سویٹ لگتی ہے اس لیے یہ اس پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں آپ کی خون کے تو یہ رسیہ ہیں نمبر ایک فلیس دوستو فلیس کو ایک کامن پیس سمدر آتا ہے جو کہ جمپنگ ومپنگ کرتے پھرتے ہیں لیکن دوستو اگر یہ کسی کو کٹ لیں تو اس زگے پر شدید قسم کی اچنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت سارے افراد کو یہ الرجی کر دیتے ہیں اور کچھ افراد میں تو فلیس کے کٹنے کی وجہ سے باقاعدہ انیمیاں بھی ہو جاتا ہے دوستو ان کا لائف سپین ایک سو دن کا ہوتا ہے اور یہ میلینز کی تعداد کے اندر انڈے دیتے ہیں کیاٹس اور ڈاگس یعنی کلتے اور بلیوں کے اندر یہ جتنی دفعہ بھی چاہیں اتنی دفعہ آ کر ریپروڈیوز کر سکتے ہیں اور اپنے انڈوں کو یہ کتے اور بلیوں کے بالوں کے اندر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس لیے آپ نے اکثر انہیں اپنے بال اور اپنے کان کھجاتے ہوئے دیکھا ہوگا جس گھر کے اندر پالتو جانوروں کے طور پر کتے یا بلیاں رکھے جائیں اور ان کے ساتھ کھیلا کودا جائے دوستو یہ ایسا عجیب و غریب قسم کا بگ ہے جو کہ آپ کو شدید طرح سے کٹتا نہیں صرف کس کرتا ہے لیکن اس کے بائٹ کے مارکس آپ کے چہرے پر آ جاتے ہیں دوستو اس کا لیتل فیسیز آپ کی باڈی کو ڈامیج کرنے کیلئے کوئی قصر نہیں چھوڑتا اور اس کے سمٹمز بلکل فلو کی طرح کے ہوتے ہیں لیکن دوستو یہ کاربن ڈائیک سائیڈ جہاں بھی دکھائی دے وہاں کی جانب لپک پڑتے ہیں جب یہ کسی کو کاٹتے ہیں تو اسے کوئی فیلنگ تو دکھائی نہیں دیتی لیکن دوستو اگر کسی کے گھر کے اندر دور کے اندر کوئی کریک موجود ہو تو اس کے اندر سے یہ انویٹ کر سکتے ہیں دوستو کسنگ بگز نے پوری دنیا کے اندر لاکھوں لوگوں کو بیمار کیا ہے نوبر سیکس براؤن ریکلوس دوستو یہ بہت ہی شائع اور ڈیڈلی قسم کے ایک لیڈے مکارے ہیں ان کا وینم یعنی ان کا زہر بہت ہی شدید ہوتا ہے اور یہ آپ کے بلڈ سیلز کو ڈامیج کر دیتے ہیں آپ کے خون کے خلیوں میں نیکروسز نامی بیماری کاؤز کرتے ہیں جس سے آپ کے سیلز ختم ہونا اور مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں دوستو یہ جس بھی جگہ پر کاتے وہاں پر ریڈنس یعنی کے سرخ پن آ جاتا ہے اور تین دل کے اندر اندر اس کے تمام سمٹمز یعنی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان کی نشانیوں میں سوئر پین یعنی شدید قسم کا درد نمبر ون پر ہے نوزیا اور سیجرز یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک ہیں جس بھی بندے کو براؤن ڈیکلوس کاٹے اس بندے کا بچنا تقریبا نام ممکن ہو جاتا ہے نمبر فائف سی سی فلائی دوستو سی سی فلائی ایسی ہے جو کسی کو کاٹ لے تو اس بندے کو ایفریکن سلیپنگ سکنس نامی بیماری ہو جاتی ہے جس میں آپ کو ہر وقت نیند ہی آتی رہتی ہے دوستو سی 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 فلائی جس بھی جگہ پر کاٹی ہے وہاں کی سکن پلکل رپچر ہو جاتی ہے اس کی جو نشان دہیاں ہوتی ہیں یعنی جو سمٹمز ہیں بیماری کے ان میں شدید بخار یعنی فیور اس کے ساتھ درد یعنی ایکنگ اور ہیڈک یعنی کہ سردرد شامل ہے یہ سلیپنگ سکنس کاؤز کرنے کے علاوہ میڈیکل ٹویٹمنٹس وغیرہ کے حوالے سے بھی بہت ہی زیادہ کروشیل ہے کیونکہ بہت سارے افراد کے پاس اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہوتا سیٹسی فلائی اچھی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر نہیں پائے جاتی یہ صرف سینٹرل ایفریکہ کے اندر پائے جاتی ہے جہاں پر اس کے ابھی تک ان رپورٹڈ کیسز شدید تعداد میں مشہور ہیں لیکن دوستو شاید یہ ختم ہی ہو چکی ہو اس بارے میں بھی کچھ سائنٹس کا ماننا ہے کیونکہ سیٹسی فلائی کے خلاف باقاعدہ ایک آپریشن سٹارٹ کیا گیا تھا جس میں اسے مارنے کے لیے پراپر طریقے کے زہر استعمال کیے جا رہے تھے اور اب تک اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے یا نہیں اس بارے میں کچھ بھی ابھی تک نہیں کہا جا سکتا نمبر فور بورٹ فلائیز دوستو یہ ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی مکی ہے جو کہ آپ لوگوں کی سکن کے اندر آ کر انڈے دے دیتی ہے اور انڈے بھی ایک یا دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں دوستو بیکن کے اوپر اس کو گروہ کروا کر دیکھا گیا کہ ٹویزر کے ذریعے اگر آپ اس کے لاروہ کو اس سکن کے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں تو یہ باہر نکلتا ہے بورٹ فلائیز جس بھی شخص کو کاٹتی ہیں اس کا تو بیڑا ہی غرق کر دیتی ہیں دوستو بورٹ فلائیز کے کاٹے ہوئے انسان کو ہمیشہ ایمرجنسی کے اندر لے جایا جاتا ہے اور بہت سارے افراد کو تو اس نے وینٹی لیٹر تک پہنچا دیا ہے نمبر تھری کلر پیس دوستو یوروپین ہنی بی اور ایفریکن بی کو کلر پیس کا نام دیا جاتا ہے اس نے تاریخ میں آج تک ایک سو سے زائد دوگوں کو قتل کیا ہے اگر یہ آپ کے پیچھے لگ جائیں تو آپ کو کوارٹر مائل تک چیز بھی کر سکتی ہیں یعنی آپ نے ان سے بھاگنا ہے اور انہوں نے آپ کے پیچھے دو سو پچاس میٹر تک بھاگتے ہی رہنا ہے اور تب تک یہ اپنے شکار کو نہیں چھوڑتی جب تک کہ اسے قتل نہ کر دیں دوستو انہوں نے برڈز اور برٹر فلائیز کو دسٹرائی کرنے اور تباہ و برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی اور انہیں اگر کہیں قریب کوئی انسان نظر آ جائے تو یہ اس کی طرف بھاگتے پھرتی ہیں دوستو کتے وغیرہ بھانگتے رہتے ہیں لیکن یہ کلر بیز کتوں کو بھی نہیں چھوڑتی کتے ان سے اکثر اوقات آپ کو بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن اس کے باوجود یہ کتوں کی باڈی پر جا کر انڈے دے دیتی ہیں اور پھر جاگتے ہی ان کتوں کا خون چوسنا شروع کر دیتی ہیں نوبر ٹیو موسکیٹو دوستو تاریخ میں سب سے زیادہ امواد کرنے والا جو کیڑا مکوڑا ہے اس کا نام ہے موسکیٹو دوستو موسکیٹو یعنی مچھر نے تاریخی اعتبار سے بے شمار لوگوں کو قتل کیا ہے یہ ڈیڈلی کریچر ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ میل مچھر آپ کو کچھ نہیں کہتا یہ فیمل مچھر ہے جو کہ آپ لوگوں کی بلڈ کو سک کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بلڈ نیڈز کو پورا کرنے کے لیے اتنا زیادہ کاٹتی ہے کہ چھے نیڈلز تک کا بلڈ یہ نکال سکتی ہے دوستو تاریخی اعتبار سے ملیریا، ڈینگی، زیکا وائرس، ییلو فیور، چکن گونیا اس طرح کے دیگر پرابلمز کو کاؤز کرنے میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہے تو وہ مچھر ہی ہے دوستو کئی کیسز کے اندر یہ آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کو بھی ڈامیج کر دیتا ہے آپ کے مزلز یعنی پٹھوں کی حرکت کو بھی تکلیف دیتا ہے اور آپ لوگوں کو زندگی کی بازی ہارنے میں بھی کئی دفعہ اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے دوستو اس کی چھوٹی چھوٹی لمبی لمبی ٹانگیں اگر آپ نے دیکھی ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا ہی کہ سینٹی پیٹ کی ایک سو ٹانگیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو سینٹی پیٹ کہا جاتا ہے اس کا نام دو الفاظ کا مخفف ہے سینٹی مطلب ایک سو اور پیٹ مطلب پاؤں اس کے سو پاؤں ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اور یہ کسی بھی جگہ سے کسی بھی انسان کی باڈی میں گھسنے کی صلاحیت رکھتی ہے دوستو سینٹی پیٹ کا وینم بہت شدید ہوتا ہے اور یہ آپ کو چار سے پانچ سال تک مفروض کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے یہ آپ کو صرف اسی صورت میں کاٹتی ہے اگر آپ اسے ٹچ کریں گے یہ امومی طور پر ایسی جگہوں پر پائی جاتی ہے جہاں پر لوگ نہیں رہتے یا پھر جس زگے پر لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا سینٹی پیٹ اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ امومی طور پر ان جگہوں پر گروہ کرتے ہیں جہاں پر انسانی آمد و رفت کم ہوتی ہے یا پھر آبادی ہوتی ہی نہیں ہے اور کئی جگہوں پر یہ کتے بلیوں اور دیگر جانگروں کے ساتھ بھی رہنا پسند کرتے ہیں دوستو آج کی اس انفرمیٹک ویڈیو میں میں نے آپ کو دس ایسے کیڑے مکوڑوں کے بارے میں بتایا جو کہ آپ کا بیڑا غرق کرنے کے قابل ہیں آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک کون سا لگا کومنٹ سیکشن میں بتانا ہرگز نہ بھولیے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش اگر آپ نے ابھی تک وٹا فیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ